کہو کہ عالم الغرم کہو کہ رب دلدلال کی قسم روح زمین پر اس سے بڑی نبی کی گستاخی اور توہین ہوئی نہیں سکتی اس کی مثال دیتا ہو غلام رسول برے لبی شہی بخاری کا تجمع کرتا ہے غلام رسول ریزلی دوسرا غلام رسول سعیدی صحیح مسلم کا تجمع کرتا ہے تبیان القرآن تفسیر لکھتا ہے رسول اللہ سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حبیبت و حبیب اللہ زوجہ تو رسول اللہ حضرت عائشہ کا ہر دو موہر یہ تو کہتے ہیں نہیں ہمارے پین صاحب کی تو فیض یافتہ بلیا بھی غیب جانتی ہے فیض یافتہ بلیاں بھی ہے اور ادھر کیا ہے سیدہ کا ہار گمہ ہے سیدہ غیب جانتی کبھی ہار کی تلاش میں ماری ماری پھرتی نہ وہ نبی کی جداری کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتی اگر نبی دستر سے پوچھ کر چھکے سے بکی جاتے ہیں تو سیدہ پیچھے جاتی ہے اگر نبی مسجد میں آتے ہیں سیدہ مسجد میں آتی ہے اگر نبی کسی کام کے لیے جاتے ہیں سیدہ پوچھتی ہے سرورِ عالم آپ کہاں تھے وہ سیدہ ہار کے لیے گئیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرتِ عویل کو کہا تھا اَنَا أَغْيَرُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْنِي روحِ زمین پر سب سے بڑھ کر غیرت من میں محمد الرسول اللہ ہوں اور اگر محمد سے کوئی بڑھ کر غیرت من ہے تو صرف اللہ کی ذات مولی صاحب اگر تیرے پاس غیرت ہو کیا تُو اپنی بیوی کو تنے تر ہاتھ چھوڑ سکتا ہے نبی بیوی چھوڑ رہا ہے صحابہ اکرام کوئی اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہے اور وہ ماں جس کو اللہ کہے کہ یہ تمہاری ماں ہیں وہ حودز اٹھانے والے صحابہ کو یہ علم نہیں ماں چھوڑے جا رہے ہیں نبی کو یہ علم نہیں کہ بیوی چھوڑے جا رہا ہو کیوں ہم نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ آگے بات آگئی مختارِ کُلْ ہر چیز کا اختیار ہے تیرے ہی کھاتے ہیں تیرے ہی کھاتے ہیں تو ہی مختار ہے تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے پوچھے پادری سے پادری صاحب مختارِ کُلْ مَانتے ہیں انجیلِ مَتِ باب گیاروہ آیت تیرہ حرالہ دے گا ہاں ہاں یہ مختارِ کُلْ تُوْ حَمَدْ رَتِ مَسِیْخَو مَانتے ہیں ادھر عیسائی مانتے ہیں ادھر اُشْحَا اُصُولِ کَافِ کِتَابُ الْحُجَّةَ ہے تَفْوِضُ الْأُمُورِ الَا رَسُولِ اللَّهِ وَالْعَمَتِ كُلِّ تمام کے تمام دنیا کے امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہوارے بارہ اماموں کو تفویز کر دیئے گئے ہیں یہ عقیدہ یا گندِ عیسائی صلیبی مُشِقہ ملے گا یا گستاخِ صحابہ گندِ عقیدہ کا حامل شیعہ کُلے گا اُشْحَا اُکِتَابُ الْحُجَّةَ اُصُولِ کَافِ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مختارِ کُل ہے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے یا عیسائیوں کا عقیدہ یا ان کے مقلل پیٹی بھائیوں جفریوں کا عقیدہ ہے اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اب مختارِ کُل کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار حضرات نہ توجہ فرمائیں ان سے پوچھیں اگر نبی مختارِ کُل ہوتا چالیس سال کے بعد اعلامِ نبوت کیوں کرتا اگر نبی مختارِ کُل ہوتا جنگیں کیوں کرتا نبی مختارِ کُل ہوتا بیمار کیوں ہوتا نبی مختارِ کُل ہوتا زخمی کیوں ہوتا نبی مختارِ کُل ہوتا نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں کیوں ہوتی نبی مختارِ کُل ہوتا نبی کے چچا عمیرِ حمزہ کیوں قدل ہوتے نبی مختارِ کُل ہوتا نبی کے صحابہ کو بے دردی سے قدل کیا جائیں اگر مختارِ کُل نبی کو کہو گے تو یہ اللہ کے پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ کی توہین ہے کہ ستارے اختیار جنہوں پجابی جنہیں ہر چی مرواش ریاس ہو اگر نبی کے پاس اختیار تھے تو پیغمبر کی ذات کو کس طرح بچا ہو گئے کیا کہنے والے کہیں گے اللہ تمہیں غیرتِ ایمانی غیرتِ توہیدی نصیب فرمائے اگر رسول اللہ مختارے کھول ہوتے کافر پیچھے پیچھے نبی آگے رہے غار میں ابو بکر کہتے ہیں پکڑے گئے اللہ تنسروہ فقدن سرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفر ثانی سنائین اذ ہما فی الغار اذ یکون لساہبی لا تحسن نبی مختار ہوتا وہی بند کیوں ہوتی پیغمبر کیوں پریشان ہوتے نبی مختار ہوتا عورت دروازہ کھٹاتی ہے کہتی ہے میرے خانت میں مجھے ماں بہن کہا دیا ہے پیغمبر کہتے ہیں بی بی مجھے نہیں پتا وہ اللہ کی بارگاہ میں آتی ہے اللہ قرآن اتارتے ہیں اور اگر نبی مختار ہوتا رسول اللہ نے کہا میں نے شید نہیں کھانا یا ایوہ النبیوں لما تحرم ماں احل اللہ لکھ اتبتغی مرضات ازواجی کا مختار کول ہے اور مختار کول اس کی آر میں کہتے ہیں نگاہِ ولی میں لو تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی حضرات اللہ کا نبی نو ہے یا بلیجر کا مانا اے بیٹے آ کشتی میں سوار ہو جاؤ اگر ولی تقدیر بدل سکتے تو نبی بھی تقدیر بدل سکتے اور مختار کول کہنے والوں نبی نو اپنے بیٹے کو کہا کہہ رہا ہے یابنیر یابنیر کا مانا وہ کیا کہتا ہے یہ مشرقوں کا پرانے وطیرہ ہے ساوی الہ جبلن پتھر یہ پچھروں کے فیض یہ منتر یہ گھنکے یہ فروزہ فلان کا ہے یہ پچھر فلان کا ہے یہ سیون کا یہ پاک پتن کا یہ گند وہاں کا یہ گند وہاں کا مشرقوں کا پرانا وطیرہ رہا اس نے کہا میں پہاڑتے چھڑ جالوئی داتا مشکل کشان مختار بچالے میں کیا کہا حضرت نوہ علیہ السلام نے اہل حدیث والا جواب دیا لا آسیم اليوم من قمر اللہ بچانے والا کون ہے وہ بولے بھائیو کون ہے اللہ اگر نگاہ ملی میں تاثیر ہوتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی قرآن بھرا ہوا ہے قیامت کا دن ہوگا نبی ابراہیم اپنے باپ کی سفارش کرے گا اگر کوئی تقدیر بدل سکتا کوئی مختار ہوتا کبھی بھی حضرت ابراہیم کا باپ جہنم میں جا سکتا لودھ کی بیوی ہے کس کی بیوی ہے لودھ اشارہ کرتا چلتا ادھر باپ رو رہا ہے ادھر بیٹا رو رہا ہے یاکوب ہے ادھر یوسف باپ کے رونے کی خبر بیٹے کو نہیں ہے بیٹے کے رونے کی خبر باپ کو نہیں ہے یہ کہتا ہے نگاہ علی میں وہ تاثیر دیکھی تو نگاہ کی تاثیر کی بات کرتا ہے حضرت یاکوب کی رو رو کر بنائی نہیں رہی اور پھر امام الانبیاء سید اللہ